مجھے نمبر نائن ہے کہتا ہے ایک آرمی فارمیشن ہے ایک آرمی کی ان کو یونٹ ہے نو سو من ہے اس میں اور ان کو پاس فور کا سٹاگ ہے تھرٹی ڈیز کے لیے لیٹر ون فیفٹی من لیو وہ جو نو سو من میں سے ایک سو پچاس چلے جاتے ہیں فائنڈ دی پھر بتاؤ کہ وہ کتنے دن وہ کھانا چلے گا ٹھیک ہے تو کوئیسن نمبر نائن ہے ملوم ہم نے کرنا ہے ڈیز دوسری چیز کیا ہے مین تو کیا کہا اس نے کہتا ہے نو سو من ہے اور کوئی کھانے کا سٹاگ پڑھا تھرٹی ڈیز وہ چلتا ہے اب یہ بتاؤ کہ ایک سو پچاس من ہے تو کتنے دن چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے جی اب بیٹا گوھر سے دیکھئے گا اس نے میں کوئیسن میں کہا کہ نو سو من ہے تھرٹی ڈیز کے لیے ہیں تو یہ سوال امپورٹنٹ بھی ہے کہتا ہے ایک سو پچاس آدمی چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے نو سو آدمی سے ایک سو پچاس چلے گئے ہیں مطلب ایک سو پچاس یہاں نہیں آنا یہ اس نے بتایا کہ اتنے بندے چلے گئے ہیں اس کا مطلب ہے نو سو تھے ایک سو پچاس چلے گئے تو مائنس کر لو تو یہ آگے ہمارے پر ساتھ سو پچاس تو یہ آئیں گے ساتھ سو پچاس ڈیٹھ سو نہیں لکھنا میں نے جان پہنچ کی لکھا ہے دا کے آپ کو پکا آجے کہ ڈیٹھ سو اس نے کہا چلے گئے ہیں اس کا مطلب مائنس کر کے دیکھیں گے تو یہ بچ گئے ہیں بندے ٹھیک ہے یہ ایرو ہمیشہ اوپر ہوئے گا اب ہم نے اس کا پرپورشن دیکھ رہے ہیں اب مین کیا ہو رہے ہیں نو سو سازو یعنی کام ہو رہے ہیں کام ہو تو ایرو ہم نیچے کو لگاتے ہیں اب بندے کیا ہوئے کام ہوئے بندے کام ہونے سے سیچویشن ذہن میں لائیں کہ کوئی کھانا ہے جو انہوں نے کھانا ہے کھانا وہ کھانا ہے انہوں نے اور بندے کام ہو گئے تو پہلے جو تھے تیس دن لگتے ہیں اب دیکھیں بندے کام ہوئے گے تو وہی کھانا جو پہلے تھا وہ کھائیں گے مطلب زیادہ دن میں کھائیں گے کوئی چھوڑے دن میں کھائیں گے تو ظاہری بات ہے اگر بندے کچھ چلے جنے اندر سے تو زیادہ دن وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کامل سینس کا ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز کام ہونے سے وہ کیا ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو یہ میں سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے یہ انورس پرپورشن ہے اور انورس پرپورشن ہوتا ہے ایرو نیچے کو لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے سیمپل ایرو ٹیل نیچے ہیڈ اور یہ اوپر ہیڈ والی نیچے ٹیل والی اوپر ہیڈ والی نیچے دھرٹی ادھر جائے گا تو ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھلٹی ملٹیپلائے نائن ہنڈرڈ آور سیون فیفٹی کلکلیٹر یوز کر کے انسر نکال لیں گے ٹھرٹی ملٹیپلائے نائن ہنڈرڈ ایکول دبا دیں گے تقسیم سا سب چاس اگر ڈیٹھ سو آدمی چلے جائیں تو وہ چھتیس دن تک وہی جو کھانا تیس دن ہونا تھا چھتیس دن تک وہ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سیمپل سا کوششن تھا ایک سیچویشن دی گئی تھی کہ کارمی کا کوئی فارمیشن ایک کیمپ ہے اور اس میں کوئی کھانا ہے جو کھانی کا سٹاک ہے وہ تھرٹی ڈیس تک چلتا ہے نو سو بندوں کے لیے پھر اس نے کہا کے ساتھ ڈیٹھ سو چلے جائیں تو یہ ہم نے اپنے دماغ سے دیکھنا ہے کہ ڈیٹھ سو نہیں آئے گا بلکہ پھر آگے آپ کو پتے ہیں